حدیث مبارکہ قلب کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے امام ربانی مجدل افسانی رحمت اللہ علیہ وسلم سمجھاتے ہیں فرماتے ہیں آنکھ دیکھتی ہے دل طلب کرتا ہے آنکھ دیکھتی ہے دل طلب کرتا ہے شرمگاہ اس کو پورا کر دیتی ہے ایک فکرے میں پوری بات سمجھا دی آنکھ دیکھتی ہے دل تمنا کرتا ہے شرمگاہ اس کو پورا کر دیتی ہے جو بندہ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتا اور جو پاک دامنی کی زندگی گزارنے والے بندے ہیں وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرتے ہیں آج کل بال نوجوانوں کے ذہن میں یہ خلل آ جاتا ہے ہم تو صرف فون پہ بات کرتے ہیں بس اس سے زیادہ نہیں ایک نوجوان آئے بیٹھ ہوئے تو وہ اپنے غلط تعلق کو جسٹیفائی کر رہا تھا اور جی بس میں صرف بات کرتا ہوں اور کچھ نہیں میں نے کہا بھئی بات سے ہی تو بات بڑھتی ہے جی میں حضرت بس صرف بات کرتا ہوں میں نے کہا یہی تو پہلی سیڑھی ہے ایک سیڑھی پہ قدم رکھیں گے اگلی سیڑھیاں خود چڑھیں گے اور قرآن پاک سے یہ ثابت ہے دیکھیں امبیاء ایک لاکھ چوبیس ازار ان میں سے کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا اے اللہ ہم آپ کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ عارف تھے جانتے تھے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے ہم جنت میں جا کے دیکھ سکیں گے آخرت میں دیکھیں گے آخرت میں وعدہ ہے سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ انہوں نے کہا اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو بھئی وہ بھی تو اخر پیغمبر علیہ السلام تھے انہوں نے ایسے کیوں کہہ دیا مفسرین نے نکتہ لکھا کہ انبیاء میں سے صرف موسیٰ علیہ السلام تھے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا اللہ تعالیٰ نے ان سے ہمکلامی فرمائی تھی چنانچہ جو بندہ ہمکلامی کرتا ہے اس کے دل میں محبوب کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے اس لیے جو کہتے ہیں کہ ہم صرف بات کرتے ہیں آج بات کریں گے کل پھر دیکھنے کی تمنا کریں گے اور جب دیکھیں گے تو پوہی ہوگا جو شیطان کرواتا ہے تو بات تک بات نہیں رہتی بات سے بات بڑھ جاتی ہے اس لیے وہ پہلے قدم پہ ہی ختم کریں کہ بات ہی نہیں کرنی یہ سلسلہ شروع ہی نہیں کرنا جس نے سلسلہ شروع کر دیا پھر شیطان اس کو لے کے اس راستے پہ چل پڑے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا اکفلو لی بسٹن مجھے چھے چیزوں کی زمانت دے دو اکفلو لکم بالجنہ میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں ازا حدس آحدکم فلا یقذب جب تم میں سے کوئی بندہ بات کرے تو جھوٹ نہ بولے وَإِذَا اُعْتُمِنَ فَلَا يَخُن اور جب اس کو امانت دی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے وَإِذَا وَعَدَ فَلَا يَخْلِفُ اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف برزی نہ کرے غُضُوا عَبْصَارَكُمْ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو وَقَفُوا عَيْدِيَكُمْ اپنے ہاتھوں کو بند رکھو یعنی دوسروں کو ایزا نہ دو وَحْفَذُوا فَرُوجَكُمْ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو جو شخص ان چھے چیزوں کو کر لے گا میں اس بندے کو جنت کی زمانت دیتا ہوں میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے